دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کرنے کے بعد وضو کرنا کیسا ہے یعنی نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد وضو کرنا بعض حضرات نہانے سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں پھر نہانے کے بعد بھی وضو کرتے ہیں یہ سب کیسا ہے میں انشاءاللہ بلکل تفصیلی بات رکھوں گا یہاں پر اور مسئلے کی مکمل وضاحت کروں گا اور ایک ایک جز کو بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے مسئلہ سمجھیں بلکل واضح الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ یقین رکھیں کہ ضرور مسئلہ سمجھ پائیں گے اگر غور فکر سے سنیں گے مسئلہ بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو الفقہ الاسلامی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 382 پہ رد المہتان میں جل نمبر ایک صفہ نمبر 158 پہ دیکھئے اور آپ کے مسئل اور ان کا حل جل نمبر تین صفہ نمبر چھالیس صفہ نمبر چو سٹھ پر دیکھئے مسئلہ بلکل لکھا ہے بلکل کہاں کھلے الفاظ میں صاف صاف لکھا ہے مسئلہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں بتاؤں گا اگر ان باتوں کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ بلکل حلوہ ہو جائے گا آپ کے لئے بلکل آپ یقین رکھیں سمجھ پائیں گے اور بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وضو کرنے کے بعد ایک وضو کر لیتے ہیں آپ وضو کرنے کے بعد جب تک آپ کوئی عبادت مقصودہ یعنی وہ عبادت جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل آپ کرتے نہیں ہیں تب تک دوسرا وضو کرنا آپ کے لئے مکرو ہے کوئی گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے کیوں پسند نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو وضو آپ کا باقی ہے پھر اگر آپ بلا ضرورت وضو کریں گے آپ جو وضو کریں گے وہ نیا وضو نہیں ہوگا بلکہ وضو پر وضو ہوگا لہٰذا یہ اثراف ہے پانی کو آپ برباد کر رہے ہیں پانی کو صرف کر رہے ہیں اثراف میں داخل ہے لہذا بہرحال یہ دلیل الگ چیزیں دلیل میں بات میں کروں گا جب بھی جس کی دلیل کی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کریں تو بہرحال یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وضو آپ ابھی کیے ہیں اس وضو سے جب تک کوئی ایسا عمل کوئی ایسا کام کہ جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے جب تک کوئی ایسا کام نہیں کریں گے تب تک دوسرا وضو کرنا آپ کے لئے منع ہے یعنی وضو جب ٹوٹا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جب تک آپ دوسرا وضو مطلب جب دوسرا وضو کریں گے اس صورت میں وضو کے ہوتے ہوئے اور اس وضو سے کوئی عمل آپ کیے نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے وہ وضو دوسرا وضو کرنا مکروح ہے منع ہے حرام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن یہاں اور ایک چیز سمجھ لیجئے اگر آپ کوئی عمل کر لیتے ہیں ایک وضو کر لیے ہیں وضو ہو چکا ہے آپ کا اب وضو کے بعد آپ اگر قرآن اٹھا کر چھو لیتے ہیں قرآن چھو کر پڑتے ہیں یا دو رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں تحیت الوضو پڑھ لیتے ہیں تحیت المسجد پڑھ لیتے ہیں یا کوئی بھی عمل ایسا عمل کر لیتے ہیں کہ جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے جس میں وضو ضروری ہے تو پھر آپ اگر دوسرا وضو کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں دوسرا وضو تو اب یہاں سمجھنے کی کوشش کریں آپ گسل اگر کر رہے ہیں تو گسل میں مکمل اگر آپ صحیح سے گسل کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق گسل کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے جب آپ سنت کے مطابق گسل کرتے ہیں تو گسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا کریں گسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا یہ سنت ہے جب بھی گسل کریں پہلے وضو کریں پھر گسل کریں یہ مسنون ہے اور یہی چاہیے لیکن اگر آپ وضو کرتے بھی نہیں ہیں صرف گسل کر لیتے ہیں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ صرف وضو کرتے نہیں ہیں صرف گسل کرتے ہیں صرف گسل کی ہیں لیکن وضو کے فرائز اگر آپ ادا کر لیے ہیں وضو میں چار فرض ہیں وضو کے چار فرائز ہیں چہرے کا دھونا سر کا مساح کرنا ہاتھ کا دھونا پیر کا دھونا اگر گسل کرنے میں نہانے میں یہ چار اگر آپ ادا کر لیے ہیں سر میں جو ہے پانی ڈال چکے ہیں موں کو اچھی طرح دھو چکے ہیں ہاتھ اور پیر بھی دھو چکے ہیں اگر آدمی اچھی طرح سے نہائے گا گسل کرے گا تو یہ تو ضرور بھی ضرور اس کو ادا کری لے گا کیونکہ اس سے مکمل نہانا ہے تو اب اگر وہ نہان لیتا ہے تو اس میں اس کا وضو بھی ہو گیا کیونکہ وضو کے فرائض ادا ہو گئے اب وضو ہو چکا ہے گسل کر لیا اب اس کا وضو ہو گیا اب اگر وضو گسل کرنے کے بعد وہ وضو کرے گا اب کیا ہوا وضو ایک ہو چکا ہے اور اس وضو سے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا ہے جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے اب جو گسل کرنے کے بعد نہانے کے بعد وضو کرے گا وہ ہو گیا مکرو وضو کیوں اس لیے کہ وضو ابھی باقی ہے اس وضو سے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے ایسا کام جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے تو اب وضو پر وضو کر رہا ہے لہذا اس کے لیے نہانے کے بعد وضو کرنا مکرو ہوگا حرام ناجائز گناہ کبیرہ نہیں تو لیکن بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے ایسا کرنا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ وضو کر لیتے ہیں یا پھر گسل کر لیے ہیں وضو بھی نہیں کیا صرف گسل کر لیے ہیں نہا لیے ہیں مکمل طور پر اچھی طرح سے گسل کر لیے ہیں نہا لیے ہیں اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے ہیں اب نماز کے لیے جب جائیں گے اب وضو نہیں کریں گے بغیر وضو کے نماز پڑیں گے اگر آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو وضو نہیں کریں گے وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو کریں گے لیکن اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے اور اس وضو سے جو گسل کرنے کا جو وضو ہے وہ گسل کرنے میں جو آپ کا وضو ہو چکا ہے اس وضو سے اگر آپ کوئی ایسا کام بھی نہیں کی ہیں جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ابھی آپ نماز کیلئے جا رہے ہیں اگر آپ وضو کریں گے تو یہ وضو آپ کے لئے اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے مکروح ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا وضو باقی ہے اور اس وضو سے آپ کوئی ایسا عمل بھی نہیں کی ہیں یعنی عبادت مقصودہ بھی نہیں کی ہیں یعنی جو کام بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے وہ کام نہیں کی ہیں اب جو آپ نماز کے لئے وضو کر رہے ہیں یہ وضو پر وضو کر رہے ہیں لہٰذا یہ مکروح ہوگا لہٰذا یہ مکروح ہوگا سمجھنے والی بات ہے اگر وضو ٹوٹا ہے تو آپ وضو کر لیجئے کوئی بات نہیں ہے وضو ٹوٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو نہ کریں ہاں اگر کوئی عمل کر لیے ہیں مطلب جو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے جیسا کہ وضو کرنے کے بعد گسل کر کے آنے کے بعد آپ دو رکعت نفل نماز پڑھ لیے ہیں پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کے لئے مسجد جا رہے ہیں اب وضو کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں ایک ایسا کام کر چکے ہیں تو بغیر وضو کے ہوتا نہیں ہے تو اس صورت میں آپ دوبارہ وضو کر کے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ وضو اس وضو سے کوئی ایسا کام نہیں کیے ہیں تو اب اگر آپ وضو کریں گے تو یہ وضو آپ کے لئے منع ہے مکروح ہے لہذا مسئلے کو سامنے رکھیں انشاءاللہ مسئلہ سمجھ پائیں گے کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں گسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا کریں اگر گسل کرنے سے پہلے آپ وضو کیے نہیں ہیں تو اس صورت میں مکمل گسل کرنے کے بعد وضو نہ کریں بغیر وضو کے ہی آپ نماز پڑھیں اسی سے آپ کا وضو بھی ہو گیا جب گسل کرتے ہیں تو اسی سے وضو بھی ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں میں نے مسئلے کو بالکل وضاحت کر دیا ہے صاف صاف بیان کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں عوام کو بھی سمجھائیں یہ مسئلہ اکثر حضرہ جانتے نہیں ہیں انہیں بھی بتائیں کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے جانتے نہیں ہیں نہاں کے آ رہے ہیں پھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ وضو کرنا ان کے لئے منع تھا تو بہرحال نئے سمجھ میں آئے بار بار سنیں تاکہ آپ صحیح مسئلہ سمجھ پائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں